دوستو اگر آپ پلی سٹو سے کسی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح وہ پینڈنگ میں رہتا ہے تو آج میں اس مشکل کے آسانی کے لیے ویڈیو لائے ہوں اگر آپ کے مسئلہ آپ کو آ رہا ہے تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں الوی ٹیک سلا بھی حال کروں گا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں آج میں آپ کو یہ بھی مسئلہ بتاؤں گا آپ نے جسٹ پلی سٹور کو اوپن کر لینا ہے پلی سٹور کو آپ جیسی اوپن کریں گے فیلال اس کو آپ کینسل کر لیں اور بیک چلے جائیں پلی سٹور ہوم پر اور یہاں پر آپ انٹرفیرنس دیکھ سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ والا یہاں پر آپ نے اپنا اپشن ایک ڈھونڈنا ہے سیٹنگ کا سیٹنگ کا اپشن آپ جیسے یہاں پر ڈھونڈیں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جنرل پر کلک کرنا ہے جنرل پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اکاؤنٹ اینڈ ڈیوائز پریفرنس سامنے آ گیا ہے اب ہم نے اکاؤنٹ اینڈ ڈیوائز پریفرنس پر کلک کرنا ہے اور جیسے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے لوڈنگ کے بعد اس طرح آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ نیچے جائیں گے ہمارے سامنے اب اپشن آ گیا ہے کلیار ڈیوائز سارچ ہسٹری clear device search history پر آپ جیسے click کریں گے آپ نے یہ all searches you have made in play on this device will be removed تو یہاں آپ نے clear history کر لینا history زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے downloading نہیں ہوتی clear history کر لیں اور جیسے یہ search history cleared ہوگی اس کے بعد آپ نے اسے back کر لینا ہے اور back میں آپ نے دوبارہ setting میں آ جانا ہے اور آپ نے network preference میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں app download preference over wi-fi only آپ صرف wi-fi استعمال کرتے ہیں تو over wi-fi کر لیں over any network یعنی آپ وائف چلانا چاہیں تو اس پر ہو جائے گا اور جہاں پر آپ استعمال کرنا چاہیں نیٹ پر موبائل تو یہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں done پر click کر لیں اور یہاں پر auto update کا system over wi-fi only یا جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں auto play videos ہم auto play videos at any time یا آپ اپنے موبائل ڈاٹا پر بھی چلا سکتے ہیں اور wi-fi بھی بھی چلا سکتے ہیں اس کو ہم done کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ تیسرے نمبر پر setting آگئی ہم نے یہاں پر دوبارہ setting میں چلے جانا ہے اور یہاں پر play store build version about device certificate about میں چلے جانا ہے یہاں پانچوے نمبر پر about ka option دیا گیا ہے یہاں پر آپ click کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں play store version لکھا ہوا ہے update play store یہاں پر update play store لکھا ہوا ہے اگر آپ کے موبائل میں نہیں بھی لکھا تو آپ نے انجازٹر یہاں پر click کر دینا ہے یہاں پر update play store پر click کرتے ہیں اور سامنے google play store is up to date آگ چکا ہے کیونکہ اس میں ہم جیسے آپ یہاں پر got it کریں گے تو اس میں new feature add ہو جائیں گے یہاں پر ہم got it کرتے ہیں تو آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا کہ یہ update ہو رہی ہے یا نہیں پانچ سے دس منٹ لگیں گے یہ automatically ہی update ہو جائے گی یہاں پر آپ آپ نے اسے پانچ دس منٹ بعد open کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو دوسری setting کی طرف لے جاتا ہوں اگر یہ مسئلہ آپ کا نہیں آ رہا تو دوسری setting کا مسئلہ یہاں سے آ سکتا ہے آپ نے just موبائل کی setting کو open کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے option ڈونڈنا ہے ایپس کا ایپس کا آپ نے جیسے ہی open ہاں کریں گے system app setting ہے یہاں پر تو ہم نے یہاں پر manage apps کو ہم یہاں پر open کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم play store کو سب سے پہلے open کریں گے یہاں پر آپ search بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہاں پر google play store ہے جس کو ہم یہاں پر آپ clear data کا button option clear data کا option دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے clear data کر لینا ہے یہاں پر ہمارے سامنے clear cache clear all data آ جاتا ہے تو ہم نے clear all data پر click کر دینا ہے اور app data including file settings accounts database permanently deleted ہاں پر ہم نے ok کیا تو ok کے بعد یہ ہمارے سامنے یہاں سے بھی data clear ہو چکا اس کے بعد آپ نے یہاں پر option ڈھونڈنا ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو دوبارہ google play store کے سامنے یہاں پر ہم google play service google play services کو ہم نے یہاں سے اور اس کا بھی ہم نے option ڈھونڈنا ہے clear data کا جیسے یہ option ڈھونڈیں گے اور اسے بھی ہم نے delete all data ok کر لینا ہے یہاں سے آپ پانچ منٹ کے بعد یہاں پر پانچ یا دس منٹ کے بعد ہم پھر اسے open کریں گے play store سے میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے جس طرح ایپ کو ڈانلوڈ کیا اور مسئلہ آ رہا تھا pending کا تو آپ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ مسئلہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ ایپ ڈانلوڈ ہوں گا پانچ دس منٹ کے بعد آپ کی ایپ play store اپ ڈیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو اب ہم پانچ دس منٹ کے بعد google play store کو open کرتے ہیں اور یہاں پر یہ چاند سیکنڈ کے بعد ہمارے سامنے open ہوگی اور یہاں پر اب ہم اسی facebook کو ڈانلوڈ کرتے ہیں یہاں پر ہم سرچ کرتے ہیں facebook ڈانلوڈر کو تو یہاں پر ہم جیسے ہی open کریں گے سجیٹ وارڈ میں ہمارے سامنے facebook ڈانلوڈر آ چکا ہے تو یہاں پر ہم اب یہاں پر ہم ایک ایپ کو ڈونڈتے ہیں اور یہاں پر ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ایپ وہ بیسٹ لگے کہ آپ نے اسے ڈانلوڈ کر لینا ہے یہاں پر ہم اس کی ریٹنگ آپ کی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے یہ ڈانلوڈر ہمارے سامنے ہے 4.8 کی ریٹنگ سے اور میں آپ کو یہاں پر بھی دکھا لوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں google play system update ہو رہا ہے اور یہاں سے آپ اس کی ڈانلوڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں sometimes یہ آپ کے سامنے interference show کرتا ہے sometimes یہ show نہیں کرتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں google play system update ہو رہا ہے اور یہ جیسے ڈان ہوگا آپ کو میں پھر دکھاؤں گا کہ ہم اس پر ڈانلوڈنگ کیسے کرتے ہیں ویس پروف لی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو ڈانلوڈر فار فیس بک ڈانلوڈ ہونے لگا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور ایپ بھی دکھاتا ہوں کہ آپ کو تسلیح ہو جائے یہاں پر ہم اس ویڈ کٹ پر انسٹال پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پینڈک کے بعد یہ بھی انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا جس طرح پہلے آپ کو میں نے دکھایا تھا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس مسئلے کو حل کیا الوی ٹیک کو ہمیشہ یاد رکھیں دعاؤں میں بھی اور خیالوں میں بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈ کٹ ویڈیو ایڈیٹر میک کر ہمارے سامنے دولوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں الوی ٹیک حافظ اللہ نگے با